بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور یہ رات کو کہاں جا رہی ہوں اندھیرے میں تو ہم لوگ جا رہے تھے یہ ذرا سا گھومنے انجوائے کرنے ایک اپنا ویکنڈ انجوائے کرنے جا رہے تھے تو ہم لوگ گئے تھے ریڈ اپل گلچین برانچ یہاں پہ سب کو بتا ہے جو بھی کراچی میں رہتے ہیں کہ گلچین میں ریڈ اپل کی ریسنٹلی ایک برانچ کھولی ہے تو میں نے سوچا کہ یار چلو یہاں جہاں تو میں پہلے بھی چکی ہوں اور یہاں پہ ہم نے سیری کی تھی لیکن کوئی ریویو بغیر آپ لوگ کو نہیں دیا تھا تو کچھ اس ٹائپ کی ویڈیو بناتے ہیں کہ بہت سارے بناتی ہوں میں لیکن اس ٹائپ کی ویڈیو بناتے ہیں جس میں میں آپ کو ریویو دوں ویسے تو یہ کہ بچوں کے ساتھ میرا اس طرح نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے دور دور جگہوں پہ تو میں اپنے گھر کے جو قریب ہوتے ہیں وہی جگہ ہم لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جائیں تو یہاں ہم لوگ آگئے تھے تو یہاں سب سے پہلے انہوں نے دیا ہے نیچے بچوں کا پلے ایریا بچوں کا پہلے انہوں نے صرف بنایا ہے اور اس کے لئے کوئی اور کہتے ہیں آپ کو سوئنگ وغیرہ نہیں ملیں گے صرف اس ٹائپ کی بالس ملیں گی جو بچے نکال نکال کے باہر پھیکتے رہتے ہیں تو اگر سجیشنز کے طور پر ایک ہے تو بس میرا کہنا یہ ہے کہ لوگ اگر ایک دور لگوا دیں تو بچے باہر باہر پھیکتے ہیں ان کے لئے بھی مینت ہے ہمارے لئے بھی مینت ہے بچے باہر دھر دھر باہر پھیکتے رہتے ہیں انجوائیمنٹ میں اور جو ہے وہ ماں یہ دیکھیں یہ میرا بیٹا کیچ دے رہا تھا سب کو کیچ 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 ہول رہا ہے اس وقت یہ بچے باہر پھیکتے رہتے ہیں اور جو ہے ہم لوگ اٹھا اٹھا کے ڈالتے ہیں ان کے ویٹرز بچارے اٹھا اٹھا کے ڈالتے ہیں تو بس ایک چھوٹا سا ڈور ہوتا ہے یا چلو ایک کارٹن بھی لگا ہوتا ہے نا تو بھی صحیح تھا اچھا دیکھیں یہ ماں بھی جائے نا سب پہ یہ حملہ کرنے پہ جائے نا بس یہ کہ اور بالز اس دفعہ کم تھی پیچھل دفعہ میں آئی تھی تو بالز بھی تھی تو یار میں نے کبھی بھی اس طرح کی ریویوز وغیرہ نہیں دیا اس طرح کی سجیسنس نہیں کرے کبھی بھی کسی کی بارے میں بھی اس طرح سے کچھ نہیں کہا اچھی بات بری بات مطلب پہ نہیں کہی لیکن اب فرس ٹائم میں نے سچا چلو اس ٹائم کی بھی لوگ بلوگز بناتے ہیں تو چلو میں بھی تھوڑا بہت بنا کے دیکھتی ہوں اگر آیا نا مجھے بنانا تو انشاءاللہ بنایا کروں گی بے چو کی انجائیمنٹ ہوں گاں کریں لیکن اب افرے آپ کو صحیح سے سبکو چیکھ سے ہوں گاں بے پوچی شیر سے ہی سکر ہو رہے ہیں ی تیرنیس انشاءاللہ بکش loose اب بہت لوگ بہتنگ بھرمائی اب بہتنگ پہ ہم بھی بے دکھوں پر دیکھیں اور ہم ہر پییٹ گائے ہیں اینہے کہ ایرہیٓ اینہے کہ یہ بگیر ویڈیٹ گیاں Já ہرے سکر کی دیا جو ہے اس کا انشاءاللہ جوا ہے یقین انگیز چیز ہے مائی مگا ہے؟ یہاں مینو گایا ہے منہ میں مرزی کے مینو میں بتا رہی ہے بس اس کے بارے چاہیے جب یہاں ہے اس کے بارے چاہیے تو میں کیا ہے مابی؟ ہم نے ایسے چیز مگھائی کے ہم نے دو میعبی بھی شکل دائیں ہم نے اورڈر دیا ہے اس میں ہم نے مگھائی ہے مانا بابا کو دی کے بچے دیا ہے ہم نے ایک ایک لیمو ہے یہ ہے پومبو چکاند کا پومب و کباب شاید میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایک ہم نے مگایا ہے یہ کارٹر بروز ٹھیک ہے یہ بچوں کے لئے ہو جائے گا یہ ہم لوگ کھا لیں گے ٹھیک ہے ایسے کھلے گا میں پرون مگا رہا ہوں چا چیز؟ نہیں نہیں پراؤن پراؤن یہ ہے میرے میرے پراؤن مگانے کی لئے میں نے ان کو اس لئے منہ کر دیا کہا اتنی گرمی میں پراؤن مجھے تو خیر میں بلکل بھی نہیں کھاتی یہ سب چیز ہے لیکن یہ کھا لیتے ہیں میں نے ان کو کہا نہیں کہا گرمی ہے اور گرمی ہے جیسے گرامی ہے سا پی رہا ہوں یہاں ہم لوگوں نے مگویا تھے دو کمبو سکتے ہیں اچھے کمبو سکتے ہیں ایک ہے مطبع ریٹس کے ساب سے اچھے کمبو یہ ہے ہمارا جو ہے ڈینر جو ہے وہ آ چکا ہے اور یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا بچے بغارہ رول تو کھاتے نہیں بس بروز چورن کے لئے ہمارے لئے فرائز تھے اور ہمارے لئے تککا اور کباب تھے مطلب مارشلل سے اتنا زیادہ فوٹ تھا کہ ہمارے رول بغارہ تھوڑا بچ گیا تھا ہم لوگ گھر لے گئے تھے یہ دیکھیں مزیدار سے دو کباب سپلیٹرمن کی دو کباب ہیں اور ایک تککا ہے تککا آپ کے اوپر اوپشنل ہے لیک مگائیں چیست مگائیں تو ہم نے وہ سیم ریٹ تھے ایسا نہیں کہ لاگ اور چیست کے کچھ زیادہ تھے کباب ہیں دونوں کہ سیم تھے تو ہم نے چیست مگا لیا تھا چیست لیکھ تو چھوٹا ہوتا ہے بچارہ اس لئے ہم نے چیست مگوالیا تھا اور بچوں کا بروز چورن بھی اپشن تھا ہم کے لئے بھی ہم نے چیست مغایا تھا اور اس چیست کی جو پوٹیاں ہوتی ہیں وہ بچوں سے کھال ہی جاتیں یہاں جو ہے مابی کو بیوی چیور دیتی تھی یہ بہت بچہ تنگ کر رہے ہیں آپ لوگ اس پر بٹھا دیں اس کو تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ شاید میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو بار بار آ کے پوچھ رہے تھے فوڈ آپ کو کیسے لگا فوڈ آپ کو کیسے لگا میں نے کہا کہ یہ ہم سے بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے کہا اس لیے پوچھیں کہ ان کو سمجھ آ گیا کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں کیمرا میرے ہاتھ میں سل سل تو اس کا بروش بہت مزید تھا مطلب کچھ بروش ہوتے ہیں کہ اندر تک مسارہ لگا ہوا ہوتا ہے یعنی کہ اچھا فرائے ہوا ہوتا ہے بلکل اندر تک تو بس اس کا یہ ٹیسٹ تھا اس کے بوٹی میں اندر تک جو ہے ٹیسٹ آ رہا تھا ٹکا بھی اسی طرح کا تھا ٹکا تھوڑا سا بس انہوں نے جلا دیا باغی یہ کہ اچھا تھا کباب بھی اچھے تھے چٹنی اور رائے تھا بہت مصے گا تھا چٹنی جو تھی بڑی کھٹی مٹی سی تھی کس طرح کی ریویو میں دے رہی ہوں مجھے خود بھی ہو رہا ہے کہ ایسے ریویو بس اللہ تعالیٰ اچھے کروا دے ریویو کسی کی نقصان نہ ہوئے ریویو سے تو آپ لوگ جو بھی دیکھیں وہ ضرور جائیے گا اگر آپ لوگ یہاں گلشر میں رہتے ہیں تو یہاں کے ریڈ اپے پر ویسے تو ماشاءاللہ سے یہ اپنے نام سے بچانے جاتے ہیں جتنے لوگ یہاں جاتے ہیں ان کو پتا ہے یہاں کا ٹیسٹ ہے اب ہمارا یہاں صرف چائنیز وغیرہ ٹرائے کرنا رہے گے انشاءاللہ نیکسٹ کبھی جائیں گے تو چائنیز ٹرائے کریں گے یہاں چٹنی کے اوپر جائے میں میرے میاں تفسرہ کر رہے تھے چٹنی وہ مزے کی ہے اچھا انہوں نے کیا کیا تھا کہ چٹنی اور میرے بچوں نے کیا کیا گیا گرائیا یہ سب ہم نے کھا لیا اور آخری کی مناظر میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ کھانے کے بعد کیا ہشر ہوتا ہے چٹنی چھوٹے چھوٹے سے ساؤس میں دے دی تھے تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو کہ پورے پورے ان کی ڈبے ہم ختم نہ کر دیں جیسے لوگ دے دیتے ہیں کیچپ چٹنی بچے بھی پلیٹوں میں ڈالتے رہتے ہیں بھڑتے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ ختم کر کے جائیں تو اس کے لئے انہوں نے کفائے شواری کا کام کیا ہے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے باؤتس میں دے دی تاکہ آرام سے جو بھی جس کو جتنا کھانا کھائے اگر اور چاہیے کوئی اور دے دیں گے اس کے لئے کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو تین ہی ملیں گے اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے برابر میں اس کے بلکل ہی قریب دو چار شوپس وغیرہ کے برابر میں یہاں مسکن کیڈیے پہ دو چار شوپس کو چھوڑ کے ہی مطلب ریڈ ایپل کے ساتھ ہی پشاوری کراچی پشاوری آئس کریم کھلیر بڑھا ہی مجھے آئس کریم میں کچھ کھلائے کوئی تو وہ پشاوری کھلا دے تو ہم لوگ یہاں آگئے تھے پشاوری آئس کریم کھانے بڑے ہی مزیدار تھی یہاں میں بچوں کو بھی ٹیسٹ کرواری ہوں ساتھ میرے میاں جانا وہ میری ویڈیو ہم لوگ کی ویڈیو بنانے لگے کہ منہا کو بائٹ آئس کریم کھانی تھی تو ہم پشاوری آگئے اور اس کی نو ڈاؤڈ بڑے ہی مزیدار پشاوری تھی بہت 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 مزیدار آپ لوگ بھی ضرور اگر جو اس طرف رہتا ہے اس ہیریے میں کراچی میں جو رہتا ہے وہ ضرور اترہ آئے اور ٹرائے کریں اور اب مجھے میری ویڈیو دیکھ کے ضرور بتائیے گا کہ ریویو کیسا رہا کیسا لگا آپ لوگ کو ہمارا فوٹ دونوں کامبو اتنا مطلب دو لوگوں کے لیے ہمارے لیے انف ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اتنا تو منگوائے ہیں انہوں نے یہ کہہ رہی ہیں اتنا سا کھایا ہم لوگوں نے تو اتنا سا ہوایا اور کچھ لوگوں کے لیے بڑا ہی کم فوٹ ہے لیکن کیونکہ جب لوگ ریویوز دیتے رہتے ہیں تو بہت سب کچھ مگاتے ہیں لیکن میں اس طرح کیا کروں گی کہ جہاں جاں جاؤں گی جتنا جتنا بھی ریویو دے سکوں گی جتنا ہم لوگوں کے گنجائش ہوگی پیٹ میں اتنا ہی کھائیں گے اتنا ہی مگائیں گے تو پھر اس بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی یہاں جو ہے نا ہم لوگ اپنی آئسکریم جائے کر رہے تھے پھر رات کافی ہونے والے کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ آئسکریم کھانے کے بعد گھر جاتے آپ لوگ اپنا بہت خیال ہو کیے گا میری ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا کومنٹ کریے گا سبسکرائب کریے گا جو نئے چینل پر